السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب میں ابراہیم سید کچھ سے بات کر رہا ہوں یہاں پر میں جہاں رہتا ہوں وہاں پر گیر مسلموں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور صرف ہمارا ایک ہی گھر ہے تو یہاں پر مسجد بھی بہت دور ہے پانچ چھے کلومیٹر تقریباً دور ہے تو کیا مجھے ہر نماز میں مسجد جانا ضروری ہے یا پھر میں گھر میں بھی عدد کر سکتا ہوں جی جواب کا طلبگار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں یہاں پر مسجد نہیں ہے نون مسلم کی آبادی ہے یہ کلے مسلمان ہیں یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک دور ہو لیکن وہاں پر مسجد نہیں ہے اور مسجد بہت دور ہے تو ہر نماز کے لئے وہاں نہیں جا سکتے ہیں تو کیا اُس جگہ پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں دو باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو ایسے ایرے میں آپ کو نہیں رہنا چاہیے جہاں پہ آپ کے آس پاس مسجد نہیں ہے آپ چاہے کاروبار کے لئے وہاں ہوں یا کسی اور کام کے لئے ہوں اگر آسانی سے آپ کے لئے ممکن ہے کہ وہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو جائیں اگر آپ کا کاروبار ہے وہ کہیں اور ہے آپ شفٹ کر سکتے ہیں تو آپ وہاں سے منتقل ہو جائیں لیکن ایسی جگہ رہنا بہتر نہیں ہے جہاں پہ آپ مسجد نہیں جا سکتے ہیں یہ پہلی بات دوسری بات ہے کہ اگر واقعی ایسا کوئی اوزر ہے کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ وہاں سے منتقل نہیں ہو سکتے ہیں آپ کے لئے بہت ساری دشواریاں ہو جائیں گے بہت ساری مسائل ہو جائیں گے کوئی ایسی بات ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں آپ وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں البتہ آپ کوشش کریں کہ جمعہ کے لئے یا کبھی کبھی آپ مسادید بھی جائیں آنیس بن مالک رجان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر پہ جماعت بنا لے کرتے تھے گھر پہ پڑھتے تھے لیکن جمعہ اگرہ کوئی کم سے کم آپ یہ کوشش کریں کہ آپ سفر کر کے جائیں اور جہاں جتنی بھی دور مسجد ہے وہاں پہ آپ نماز پڑھیں یہ تب تک جب تک آپ مجبور ہیں پھر بھی آپ کوشش کریں اگر آپ کے لئے ممکن ہے آسانی ہے کہ آپ وہ جگہ چھوڑ کر ایسی جگہ منتقل ہو جائیں جہاں کہ یہ قربجوار میں مسجد ہے دیکھیں آج ہم کاروبار کو بڑی ہی آسانی سے بدل دیتے ہیں ہم ایک جگہ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں چلا تو فوراں وہ جگہ چھوڑ کر ہم کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں تو ایسے ہمیں عبادت کے بارے میں بھی سوڑنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں